پیدھان پریشت کے بارے ہم بتا رہے تھے ون سکسٹی نائن میں کیا تھا پیدھان کیا تھا بھئی اس میں پیدھان پریشت لڑکی لوگ بتاؤ یہ گدھاوہ بولا ایسا پیدھان پریشت ویکدھان منڈل ویدھان منڈل تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس میں دو حصے ہوتے ہیں دو حصے کون کیا ویدھان سبح ون سکشٹی نائن میں ویدھان پریشت کی شریجن کی چرچہ نہ کی ویدھان پریشت کی چرچہ ون سیونٹی میں ویدھان سبح ون سیونٹی ون میں ویدھان پریشت ویدھان منڈل جو ہے اسے ویدھان بھون بھی کہہ سکتے ہیں ویدھان کا مطلب ہے نیم قانون نیم قانون یہی سے بہتنے ہیں یہ کون سا نیم لگا دیا ہے تم ہیپی مورننگ اے جار گوڈ مورننگ کے بعد ہیپی مورننگ لیا یہ سیویسی والا نیا نیا اب اس کا ارکارتا ہے اے جار گوڈ مورننگ میڈم جگ جا تم نیند میں سے جگو تم کو ابھی دوسرے اور دھیان ہے جگ جاؤ گدھا کہیں گا یہ ہوتا ہے صبح صبح کے کلاس میں موبائل ہاتھ میں تو تم کو دوسرے خیال ہے چلو دھیان دیتا ادھر ہے ویدھان صبح ادھر ہے ویدھان فرس ویدھان صبح اور ویدھان فرس چلی ادھیان سے سمجھتے ہیں ان دونوں میں انتر کے بارے میں پھر ڈیٹیل سے بتاتے ہیں آٹیکل تو سمجھنا گیا ویدھان صبح اور ویدھان فرسد کا بہت بڑا ویدھان صبح ہو گیا ویدھان منڈل یہ قانون کس کے لئے بنائے گا راج سرکار کے لئے یعنی راج یعنی اسٹیٹ کے لئے قانون منائے گا اس لئے ہر اسٹیٹ میں اس کا ہونا جروری ہے یا نہیں ہے ہر اسٹیٹ میں اس کا ہونا جروری ہے ایک اور ہوتا ہے ویدھان صبح ایک اور ہوتا ہے ویدھان فرسد ویدھان صبح کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں لیجسلیٹیو اسیمبلی اور اسے کیا کہتے ہیں لیجسلیٹیو کانسل لیجسلیٹیو کانسل کانسل ہے یک کو لیجسلیٹیو اسیمبلی یہ بتائیے اگر لیجسلیٹیو اسیمبلی کا صدس ہے تو اسے کہیں گے میمبر آف لیجسلیٹیو اسیمبلی ہے MLA کہیں گے اور اگر اب میمبر آف لیجسلیٹیو کانسل یہ ہندی میں بھی کہلا ہے گا ویدھایا بناتا ہے نیم کیا بنایا ایسا سنیے دیان سے ایک لڑکا UPSC کی خوب اچھے سے تھی آئی گیا اور لکھ کے آئی ایس بنا اس کا رینگ ملے گا پہلے اس ڈی ایم تو چھوٹا موٹا رینگ پر دے دیتا ہے پھر ڈی ایم بنایا گا اچھا خاصا آگ 10 سال تک ڈی ایم کا انبہا ہو جائے گا تب لے جا کے ان کو دے گا کون سا جب ڈی ایم وغیرہ ہو جائیں گے تب ان کو کسی بھی بھاگ کا ڈی ایریکٹ سیکریٹری اتنا جلدی بنا دے گا ڈی ایریکٹر بنایا گا پہلے ڈی ایریکٹر مطلب کام کا جاگ پہی دیکھئے کوئی ایک پورا کمپلیٹ ڈیپارٹمنٹیں دے دے گا جیلا تو چھوٹا ہوتا ہے اپنے بس اسیو کنٹرول کرتے رہی ہے پھر وہ کسی ڈیپارٹمنٹ کا جیسے سیکھشا بھی بھاگیا یا آپ کا سواست بھی بھاگیا تو اس کا ڈیریکٹر دے دے گا سارا کام کون دیکھتا ہے ڈیریکٹر جب دے گا تب اس کے اوپر آپ کو کیا بنائے گا سیکریٹری بنائے گا سیکریٹری کے بھی کئی لیئر ہوتے ہیں سب ایک سیکریٹری رہے گا اس کے اوپر سینئر سیکریٹری رہیں گے وہ لوگ اس کے بعد آپ کو دے گا جوائنٹ سیکریٹری مخمنتری لیبل اور بیدھائیٹ ڈیریکٹ اتنے لیبل کا ہوتا ہے یہ ڈیریکٹ سیکریٹری لیبل کے ہوتے ہیں اپنے نیم بنایا ہے سب اس لئے دھر ہوگا اور ہوگا تو یہ سب جیب میں لے کے گھومتا ہے گھرے بلائے گا یہاں پہ ڈیس وغیرہ لوگ کو بھی جھار دیتا ہے یہاں پہ سب کا اوپائے دیکھیں یہ جتنا بیدھائی کے لوگ یہ کسی سب کو اپنے آپ کو لگتا ہے کہ یہی سب سب کچھ ہیں ان سب کا اوپائے ہوتا ہے کوٹ میں ہائی کوٹ ہو گیا یا ڈیسٹی کوٹ ہو گیا جھار دے نکلے انہیں جوائنٹ سیکریٹری یہاں جوائنٹ سیکریٹری سینئر سیکریٹری کو ہم یہاں لائن میں کھڑا کرتے ہیں تو یہ کوٹ میں نا مطلب کیا ہی بتائے جائے مطلب کسی اگر کسی کو لگے کہ بہت اس میں اہنکار ہے تو کبھی اس کو لے چلیے کوٹ میں درہا سب سمجھ میں آتا ہے لائن لگا رہے گئے آپ پہ باکیل جار دیا ہے ہاتھ نہ آ رہے آپ پہ جار دیتے ہیں ان لوگ کا پاور بہت زیادہ ہوتا یہ بتاؤ ان لوگ اتنی سیلری ہوتی ہے اتنا ہی لوگ لوٹتا بھی ہے سرکاری بنگلہ ملا سرکاری گاڑ ملا ہے پھر بھی ٹول ٹیکس پہ یہ ٹول نہیں دیتے ہیں دیڑھ سو روپیہ دیکھئے بات ٹول ٹیکس پہ دیڑھ سو روپیہ ہی نہیں ہے ٹول پر انسان جب اپنا ٹول دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے تو وہاں احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم سے زیادے مطلب اس دیس کا سریشت ناغری ہے اس سب کو لائن میں لگوا کے لینا چاہیے ہم سے کئی لوگ بوسیا جاتے ہیں کئی کو یہ ملے وغیرہ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خان سر آپ اپنے بچوں کو ہمارے پتی جہر بھو رہے ہیں ہم کہہ نہیں نہیں آپ جو بھوئے ہیں اس کو ساپ کرو رہے ہیں ڈھکتے 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 خود ننگا ہو گیا ہے ڈھکتے 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 ہیں کہا کریں گے لو جس میں سب سے بڑا ریجن کیا ہے کہ جاتی یا سمیگران ہوتا ہے اس جاتی کا انسان اسی جاتی کو ووٹ دے گا ایک چیز ہمیسا یاد رکھئے گا آپ کو سب سے زیادے تکلیف آپ کے خود کے جاتی والا کھلائے گا دوسرا نہیں کر پائے گا یہاں پہ آپ کے دیکھیں ایک کلھاڑی ہوتی ہے ایک دیمک ہوتا ہے دونوں میں انتر ہوتا ہے کلھاڑی سے جب کسی پیڑ کو کٹتے ہیں تو پوری دنیا دیکھتی ہے کلھاڑی سے پیڑ کرنا اور پیڑ گر جاتا ہے باوجود پیڑ کام لائک بچ جاتا ہے اس کا بینچ بنا سکتے ہیں چوکی بنا سکتے ہیں لیکن ایک دیمک ہوتا ہے دیمک پیڑ میں لگ جائے گا کسی کو دیکھے گا بھی نہیں اور دیرے 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 پیڑ کو گرا دے گا پیڑ گرنے کے لئے کونوں کام ہو لائک نہ بچے گا یہ سب دیمک ہوتا ہے سب آپ کے جاتی دھرم والے کیول تب کام آئیں گے آپ کے جب آپ مار کریے گا تب آپ کا بار پھوڑ لیجئے دیکھیں آپ کے جات والا آپ کے سماج والا سب آ جائے گا لیکن اگر آپ کو پڑھنے کے لئے ضرورت ہے پیسے کی جارہاں مانگ کے دیکھیں اپنے جاتی سماج نہیں دے جاؤں وہ کجنا دینے والا ہیں آپ پر یہ سب چیزوں سے تو آپ بچ کے رہنا چاہیے یہ لوگ نے پوری سسٹم میں اسی طرح بنا کے رکھ دیا ہم لوگ بتائیں گے تو ہم ہی لوگ بکلو لو جائیں گے دونوں میں انتظار جا گیا دیکھیں یہ کچھ ہی کام کا نہیں ہوتا ہے یہ حال تو بس پیسہ لٹنے کے لئے رکھ دیا گیا یہ اس کی چناؤں کون کرتا ہے جنتہ کرتا ہے یہ دونوں میں ویسا ہی سمبند ہے جیسے لوگ سبا اور راج سبا یہاں بیدھان سبا جو ہوتا ہے اس کی چرچہ کی سارٹیکل میں بھائی 170 171 اس کا جنتہ چناؤں کرتی ہے اسے پرتیق شدن کرتے ہیں یا پھر اسے جنتہ کا شدن کرتے ہیں اس کا جنتہ چناؤں نہیں کرتے ہیں اسے آپ پرتیق شدن چناؤں، اسے آپ پرتیق شدن یا اسے سکھچت لوگوں کا شدن کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کوہ رہا جاتا ہے اس میں جانے کے لئے ایو ہونی چاہئے پچیس سال آتا اسے یواؤں کا صدن کہتا ہے اس میں جانے کے لئے ایو نہیں چاہتا ہے لوگ سچ گھتا ہے تیس سال اس کو تعلقہ بودھا یہاں پر تیس سال کاننے دونوں میں انتر کیا ہوتا ہے یہ بتائیے منتری پرسط کس کے پتی اتردائی ہوتی ہے ویدھان پرسط یہاں دیکھیں لوگ سبا میں تو دیش پہ رہتے ہیں کس کے پتی اتردائی ہوتی ہے ویدھان سبا ادھر سے بھی منتری ہو سکتا ہے لیکن منتری بننے گواں بیٹھے گا بیٹھے گا بیٹھے گا جیسے بیہار میں دیکھیں گے مکھ منتری نیتیش کمار کیا ہے مل سی ہے ویدھان لیجسلیٹیف کاؤنسل یعنی ویدھان پریشت کے سدس سے لیکن بیٹھتے کاؤں ہیں سواست منتری منگل پنڈ بھی ویدھان پرسط الگ الگ جگہوں پر یہ سب سسٹم آتا ہے مطس بیبھاگ کے منتری ہے مکہ سہنی وہ بھی کیا ہے مل سی بیٹھتے کتنے ویدھان سہن لیکن ووٹنگ ڈالنے کتنے آئیں گے اپنے سدن میں تو جیدھار منتری بیٹھتا ہے جنتا سوال ادھر سے ہی پوچھے گی آتا اسے ہم لوگ پرثم سدن کہتے ہیں کون سا سدن پرثم سدن یہ کون سا سدن ہے پرثم سدن کیونکہ اس داری کیا باتتا ہے منتری بیٹھتا ہے پرثم سدن کیوں کہتے ہیں کیونکہ منتری اسی سائیڈ بیٹھتا ہے اسے ہم دوتیہ سدن کہتے ہیں کیونکہ ادھر منتری نئی بیٹھتا ہے منتری ادھر نئی بیٹھتا ہے کسی کو کوئی دکت نہیں اس کا کاریکال کتنے ورس کا ہوتا ہے پاس سال کسی ایک ہی پارٹی کے پاس یہ پاس سال تبھی پورا کر سکتے ہیں کہ جب اس میں کسی ایک ہی پارٹی کے پاس اس کے توٹل سیٹوں کے آدھے سے ایک سیٹ جادے ہو جسے ہم سوٹ کٹ میں پورن بہمت کہتے ہیں تو یہاں پاس سال تبھی پورا کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کیا ہو پورن بہمت نہیں اگر آپ کے پاس پورن بہمت نہیں ہے تو آپ اپنے دوستوں سے کیا کریے مطلب آپ نے سہیوگی پارٹیوں کو ملا کر ایک گٹھ بندھن بنائیے اور جوائنٹ روپ سے جا کے راجی پال کو کہیے کہ ہم سب کی ویچار دھارہ ہیں ایک جیسی ہیں ہم سب کا ملا کر ووٹ جو ہو رہا ہے وہ بہمت ہو رہا ہے اتا ہمارا پانچ سال کارکال چلنے دیا جائے پانچ سال کارکال چلتا ہے لیکن بیچ میں اگر کوئی ساتھ چھوڑ دے اس میں اور وہ آپ کو بہمت کو کم کر دے تو سرکار کیا جاتی ہے گر جاتی ہے سرکار گر سکتی ہے اتا یا بھنگ ہو سکتا ہے کی نہیں ادھر سرکار بنبے نہیں کرتا ہے تو بھنگ ہونے کا سوالیں پیدا نہیں ہوتا ہے یہاں سرکار بنتا ہے کیا تو جب سرکاریں نہیں بنتا ہے تو بھنگ ہونے کی کیا سوال نہیں سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں سمجھ گیا لوگ کیا سمجھ لوگ مطلب یہاں سرکاریں نہیں بنتی ہے اس احداؤں پر تو سرکار گریرے گی کہ اس نہیں سمجھتے ہیں جیسے اب کوئی ٹکلہ ہے وہ کنگی خرید کے کیا کرے گا اس کی ہاں ہاں اب ہی نہیں ہے آپisters کبھی ہو ж نہیں سکتا ہے یہ اگر اچھا کام کوئی بھی کرے گا اگر اچھا کام کردے لوگ اتنا پاور ہوتا ہے اپنے چھتر میں ان لوگ کے لئے کہ ان کو گھر نہیں جانا پڑے گا کسی کے ووٹ مانگنے کے لئے اتنا ان لوگ کے پاس پاور ہوتا ہے لیکن دکت یہ نہیں ہے کہ یہ کرنا نہیں چاہتے سمجھ سیاں یہ ہے کہ یہ جانتے ہی نہیں ہمارے پاس اتنا بھی پاور ہے اس کے لئے چاہیے سکھاں سرکار بہت برگیری ہے سرکار ہاں ہر راج میں سرکار کموں بیز گیر گئی ہے آجادی سے لے کے آج تک ہر راج میں ایسا چلتے آیا ہے آگے بڑھ جاتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ بتائیے کیا یہ پاس سال سے پہلے بھنگ ہو سکتی ایک نہیں ہے یہ بھنگ ہوگا یہ کبھی بھی بھنگ نہیں ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے کون کس میں دیکھنے کو ملے تھے سنسد میں دیکھنے کو ملاتا کی نہیں سنسد میں سنسد قانون کس کے لئے بناتی ہے کس کے لئے دیش کے لئے سنسد کے کتنے صدان ایک کا نام لوگ سوا ایک کا نام راج سوا اس کا انگلیس ہندی بھی یہی ہوتا ہے یہاں cbsc کو حابی ہونے نہیں دیا گیا ویدان سوا کو لیجیشلیٹیو اسیمبلی یہاں بولو یہاں نہیں ہے سمجھا گیا یہاں راج سوا اور لوگ سوا ہندی میں انگلیس سی بھی اسی بھلا بھی لکھتا ہے راج شبھا خوب سے خوب کہے گا تو لور ہاؤس این اپر ہاؤس دیکھیں یہ بھنگ ہو سکتا ہے کینی ہو سکتا ہوں سکتا ہے ہاؤس دیکھتہ ہے ہنگ راج سبھا اور لوگ سبھا ایک کا ہے بتائیے تو یہ بھی یہ پتیاک صدن دیکھیں جو جو چیز یہاں ہے وہی وہی چیز یہاں اگر آپ کو بہت زیادہ کام تک نہیں سمجھنا ہے سوٹ کک میں سمجھنا ہے تو بس یہاں پہ آپ الگ سے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں لکھ سکتے ہیں لوگ سبھا اور یہاں لکھ سکتے ہیں راج سبھا بس آرٹیکل کا جا ہوگا لوگ سبھا جائے گا 781 اور یہ جائے گا 80 باقی ویسے ستہ ہیں سیم رہے گی لوگ سبھا کا بھی پرتیاک صدن ہے جنتہ چناؤ کرتی ہے راج سبھا بھی اوپرتیاک صدن ہے لوگ سبھا میں آئیو پچیس سال ویدان سبھا میں بھی آئیو پچیس سال یہ دونوں صدن کو یوہاں کا صدن ان دونوں صدن کو پرثم صدن کہتے ہیں کیونکہ منتری ادھر ہی بیٹھتا ہے ایسی کے پتی جمعہ دار ہوتا ہے کسی کو کوئی دکت نہیں ہے سار ایم ایل اے جنتہ کے لئے کام کرتا ہے ایم ایل سی کا کام کیا ہوتا ہے بتائے تو آپ کو پیسوا کئی سے لوٹیے گا دیکھ یہ بات سمجھئے پیسہ لوٹنا تو ایک تھوڑی سی ہارٹ وارڈ ہو جائے گا بٹ کسی بھی پارٹی کے لئے دو کام ہوتے ہیں ایک اگر وہ چناؤ جیت گئی تو اس کے دو چہرے بنانے پڑتے ہیں ایک جو جنتہ کے سامنے رکھے جنتہ کے جرورتوں کو پورا کرے گا جس میں وہ الگ الگ ڈیپارٹمنٹ کا الگ الگ منتری بنائے گا دوسرا جو پارٹی کے سنگٹھن کو مجبوت رکھے گا پارٹی کو دیکھتے رہے گا کیونکہ اگلی پارٹی ہے تب ہی ان کی سرکار ہے سنگٹھے گی نہیں ہے اب ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی کچھ کچھ پاور ہو لیکن پارٹی چاہتی ہے دیکھیں ایک راجنیتہ کے نظر سے منتری کا پت بڑا نہیں ہے اس سے بڑا پت ہے پارٹی کا اگر کوئی منتری ہے کوئی پارٹی کا ادھیاکش ہے جادے پاور کس کے پاس پارٹی ہے ابھی نریندر موڈی بی جے پی پارٹی سے پڑھان منتری سب کو پتا ہے پڑھان منتری لیکن بی جے پی کا ابھی پارٹی ہے دیکھ جے پی نڈہ دو منت میں ان کو اسائیڈ کر دے گا جے پی نڈہ ڈہ دے گا نریندر موڈی کی پارٹی کی سدستے کھٹم لو کہاں گئے آبا میں نہیں جان جا گئے کریں گے کہ لئے بکلول کہیں گا ایسا نہیں سمجھانے کے لئے بتا رہے کیا آپ کو یہاں پہ جیسے ابھی۔ پیار میں نٹیس کوما ہے جی ڈ یو سے جی ڈ یو کیا دیکھ لیلان سنگھ ہے جادے پاور سنبیدھانی کی حساب سے کس کے پاس باٹی کے حساب سے ہمھ لیکن فیس ملو کس کا ہے نٹیس کمار تو چیزیں چلتی ہیں اب اسی کو بالنس رکھنے کے لئے جو باٹی کے چاہتے پاور ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑا سا یہ عجیب لگنے لگتا ہے مانکہ چلیے اب کہیں پدھان منتری گئے کہیں جی پی نیڈہ گئے جی پی نیڈہ گئے جی پی نیڈہ دیکھیں گا آرہی یا تو ہم سے امرے پاور زیادہ ہے ایسے سب کے لیے بیلنس کرنے کے لیے راجے سبھا بنائی گئی ہے اور راجیوں میں بیلنس کرنے کے لیے مل سی بنائی گیا مانکہ چلیے کوئی پارٹی کا بہت بہترین کارے کرتا ہے بہت کام کیا پارٹی کے لیے کورسی کا انتظام کیا چونگا مانگایا مائک کرانے کے لیے ہوا ہوا ہوای بولایا ایر ایکسہ بولایا بھائیس پہ پرچار کر آیا پورا جم کے پرچار کیا راج میں پارٹی کے سنگٹھن کو مجبوط کیا اور اس کے دم پر پارٹی چناؤ جی تھی اور اس نے بیدھان سبھا میں اپنی سرکار بنا لی لیکن جس کارے کرتا نے یہ سب کچھ کیا اس کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے ساسن چلانے کا نہیں وہ بیدھائک کے پر جیت سکتا ہے کیونکہ دیکھئے فیلم کی جتنی کہانیاں ہوتی ہیں وہ فیلم کا ڈیریکٹر ریشائٹ کرتا ہے کہاں کون سا سین لگے گا کہاں کون سا کٹ لگے گا لیکن اگر اسی ڈیریکٹر کو آپ فیلم کے آگے لاتیجے تو کوئی نہیں چل پائے گا باجی رام مستانی مووی دیکھئے یا پھر پادمہ وطی دیکھئے کہانی ڈیریکٹر کے پر جو منتری انتری دیکھ رہے ہیں آپ سامنے ہیں ہی سب ہیرو ہے سب اے نکلو یہاں پہ سامنے کی نہیں آگیا کئی بارہ اسے چنہ ہوتا ہے دیکھتے ہوں گے اب جیسے یو پی میں چنہ ہو رہا ہے اب یو پی چونکہ بہت بڑا راج ہے اس لیے جب وہاں چنہ ہوتا ہے تو جاتے فوکس رہتا ہے تو کئی ایسے منتری تھے لوگ جو پہلے ویدھائک بنیں گے اس کے بعد منتری لیکن پاس سال میں جنتا کے لیے اچھا کام نہیں کی ہیں تو پارٹی کا جو ڈیریکٹر والا ٹیم تھا یعنی پارٹی کے سنگٹھن کے لوگ انہوں نے کہا جینا اس بار اس کو ٹکٹیں نہیں دیں گے ہر جائے گا یہ کامیں اچھا نہیں کیا تو سوچئے زیادہ پاور اس کا کیس کا اس کا زیادہ پاور ہے لیکن اتن جروری یہ ہے کہ آپ کے پارٹی کے جو سنگٹھن کا کارک کرتا ہے وہ آپ کے پرتی اماندار رہے کیونکہ ٹکٹ باٹنے میں اس کا یوگدان بہت زیادہ ہوتا ہے وہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنا ملے گا کتنا نہیں ملے گا تو دیا اب اس کو بھی کوئی پد چاہیے کی نہیں چاہیے گھریں نہیں بچھے گا تو اسی کے لیے کیا بنائے گیا ہے ملسی پارٹی کو ملسی کی ضرورت دو جگہ پڑتی ہے کم ایک سنگٹھن کے لوگوں کو بھی بیٹھائے جائے بیدھائی کے پاتھ پر تاکہ یہ لوگ بھی جوائنٹ سیکریٹری کے پوشٹ پر رہے پولیس دروگا کو اسے سائٹ کر رہے ہیں سمجھ رہا ہے ہم یہ ہم راج دوتی ہے ملسی ایسے دوسرا جب پارٹی کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو پارٹی کیا کرتی ہے ملس کی کیونکہ اگر آپ کو ملسی کا ٹکٹ چاہیے تو پارٹی کے فنڈ میں دو کروڑ جمع کرا دی ہے آپ کسی کو بھی پیسہ دیتے ہیں تو آپ کو انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے لیکن اگر آپ کسی بھی راج نیتیق پارٹیوں کو دو کروڑ روپے دے دیتے ہیں یا چار کروڑ دیتے ہیں تو آپ کو ڈبل فائدہ ٹریپل فائدہ پہلا کی وہ دو کروڑ روپے پہ آپ کو ٹیکس نہیں لگے گا ٹھیک ہے اور بچے ہوئے اکاؤنٹ پر ٹیکس کم دینا پڑے گا جیسے مان کے چلی ٹیکس پرسنٹیج ہے مان کے چلی 5 لاکھ تک ٹیکس سے نہیں ہے 5 لاکھ ٹیکس نہیں ہے آپ کو ایک آدمی نے کما لیا 7 لاکھ کتنا کما لیا 7 لاکھ اس پہ 2 لاکھ پر ٹیکس بنے گا کی نہیں بنے گا اب یہی سے ٹیکس چھوڑی ہوتی ہے خوکا کرے گا ہمیں سات لاکھ میں سنان دو لاکھ کسی پارٹی والے کو دے دے گا کسی پارٹی کے فنڈ کو دے گا اگرے پاس کتنا بچ گیا پانچ لاکھ پر ٹیکس ہے اور دو لاکھ پارٹی فنڈ کو دے دیا دیا اب دو لاکھ پارٹی اب پارٹی کا نیم بنایا سب اسے خود اپنا نیم بنایا سب ہمارے پاس کتنوں کروڑ روپیا ہو جائے ٹیکس نہیں دیں گے کتنوں کوئی سے ہو جائے ٹیکس نہیں دیں گے اور بھارت سرکار کا سی اے جی ان کی جانچ نہیں کر سکتا ای ڈی ان کی جانچ نہیں کر سکتے اچھو کریں یہ کیا کبھی اس بیدھیاک کے پارٹ ہونے کے دوران کانگریز بی جے پی پھلا پھلا پارٹیوں میں گھماسان دیکھیں کہ پارٹ نہیں ہونے دیں نہیں سب مرے گا سب جب جی ایسٹی پارٹ ہوگی تب بنے جانتا کا جب ہوگا تب گھماسان ہوگا اپنے سائٹ سے پاریت کرا لیا ہے ہاں سب کا فائدہ ہے تو یہاں اب پارٹی کے پاس کتنا چلا گیا ہے دو لاکھ اب آپ کہیے گا کہ تو بھی بائی لاکھ کو فائدہ کا ہوا دیکھ رہا تو دو لاکھ چل گیا جو انکوم ٹیکس میں جانا چاہیے وہ کہاں چلا گیا ہے حالانکہ انکوم ٹیکس میں دو لاکھ تھوڑی جاتا ہے جو بڑھا ہوا دو لاکھ روپیا ہے اس دو لاکھ کا ڈس پرسنٹ جاتا ہے یعنی موٹا موٹی بیس ہزار بچانے کے لیے دو لاکھ روپیا دے دیا تو اس کا طریقہ ہے اس کو دے گا دو اب بعد میں لے لے گا دو لاکھ دے گا اب بعد میں قیس دے دے گا دیڑ لگ دے دیجئے تو بی تو اس کو گھاٹا ہے گھاٹا نہیں ہے پارٹی ہمیشہ اس کے لیے کھڑا رہے گی گاؤ میں کھڑا پھوڑ دے گا تھانا میں کیس ہوگا بیدائک جی یاد ہے اکٹوبر میں دیئے تھے ہاں تو بولا نا دیئے تھے کہا ہوا ہے تو کیس لگ دیا کیس لگ دیا لگا فون لگا فون لگا گا تھانا میں تھانا دار اٹھیں گا ہاں سر 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 آپ کا آدمی ہے ہاں چھوڑ دیتے چھوڑ دو رہے چھوڑ دو کبھی اتنا بڑا فار یہ نہیں ہوتا ہم لوگ بارہ بارہ کو دھارا لگا کہ ہم لوگ کے اوپر فار کیا گیا اگر یہ سب کام کیا رہا تو کبھی فار ہوتا ہی نہیں ہم لوگ خود سوچئے پروٹیسٹ ہو رہا ہے کین سرکار کے خلاف کین سرکار کے بھی خلاف نہیں کین سرکار کے ایک ڈپارٹمنٹ ریلوے کے ریلوے ڈپارٹمنٹ کا کیول ایک آنگ ہے آر آر بھی اس کے خلاف کیس کر دیئے راجی سرکار بے گانے کی سادھی میں عبداللہ دیوانا تب تو پتہ چلا یوکرین پر بیواد ہو رہا ہے ہم روس کو بول دیں گے تو پھر ایکو کیس مت ہو جا ہم رہے یوکرین کو بولا یوکرین کو پھر لگاؤ 302 307 لاک لگا دے پورا دھکتی سمجھ میں کہہ کی نہیں ہاں ہمرا چاچا ابھی روس میں ہے روس گیا تھا پیسہ مانگنے ابھی وہاں پھوس گیا لڑائی میں کہ ہمراں پہنچا تو گھریں تین تین کو بی بی ہے ایک کے ساتھ سب بھی دبا ہو جائیے یہ ہی گھاتا ہوتا ہے سیریج کلیکشن کا اسی لئے پھیجکس کہتا ہے پیرلل کلیکشن ہونا چھے ایک کے کو سیریج سے سپ لائی ہے یہ میرا چاچا پھیج کرے گا وہاں تو ہی سب بچاری آج 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 کمرا میں تو بیٹھے گا سب بیدھان سبا والا اے میں کون بیٹھتا ہو یہی نہیں سوچ لیے یہ ہم بنائیں گے کائے لیے جس راج میں بیدھان پہنچن نہیں ہے وہ میں دیوالوہ توڑ دے گا آدمی پورا چکر آ کے بیٹھے گا تب سے یہ یہی سوچ رہی تھی لڑکی سب کو گھر کا منیجمنٹ کتنا اچھا تھا یہ کمرا کھالی کیوں رہے گا ایک دام کتا راک سوچتی ہے نہیں آپ سمجھا گیا کھالی نہیں رہے گا کمرا ہوں وہ ہم بنائیں گے کائے لیے نہیں سمجھا گیا کہ کسی کو دیکھا اب ماں ان کے چلے کسی کے گھر گائے بھائنس نہیں ہے تو کائے لیے کھوٹا گڑے گا ہوں نہیں سمجھے رہے گا تم نے کھوٹا بانے گا جیسے اس کے گھر تو کھوٹا ہوگا تم کھوٹا بناتا ہے کہ چوکی پہ سوتا ہے تم نے کھوٹا بہت ناگا مارتا ہے ہاں چلی آپ دھیان سے سمجھتے ہیں ساڑ اس میں پھول گلدستہ تب رکھوا دیں گے رانڈ او بابنی تم پھول گلدستہ رکھوائی گے سانج میں آگے کی نہیں آگے ہو بتائیے ہاں بولو آگے پڑے کیا راشت پتی کی چنان میں بدھان پریسط ہوتا ہے ہاں نہیں ہوتا ہے وہ بھاگ نہیں لیتا ہے بدھان سامان بھاگ لیتا ہے کیا ہر راج میں بدھان پریسط ہونا چاہیے آپ بتائیں بیہار میں بدھان پریسط ہونا چاہیے یا ختم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کوئی کام نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے ہاں پر یہ سب کام مطلب بس ایک ایکسٹر برڈن لگا ہوا ہے اتنے چیزوں پر حالانکہ اتنا اگر ہتا دیں گے بیہار میں 75 کو بدھان پریسط ہے اگر یہ ہڑ جاتا ہے تو 75 کو بنگلہ کھلی ہوگا اس بنگلے پر اسکول کھڑا کر سکتے ہیں جہاں پر الگ الگ سیکچہ دے سکتے ہیں الگ الگ ٹائپ کے سیکچہ اگر مان کے چلے کسی ویکتی کو کمپنی میں کام کرنے جانا ہے چائنہ کیوں آگے چلا گیا اس کے ہر ورکر کو کورس نہ کچھ اسکیلڈ آتا ہے مطلب وہ ایسا کام کرے گا دیکھتے رہ جائیں گے اس کا ہاتھ اتنا پھاسٹ چلے گا اور ہمارے انڈیا میں خرابی کیا ہے وہ ہر کام کر لے گا اکونوں میں پھاسٹ نہیں رہے گا وہ کہا گیٹی اٹھائے گا ابھی کہیں گے دیوال جوڑنے کو تو جوڑ دے گا اسے دیوال جوڑ دے گا سب چیز کرے گا اسکیلڈ نہیں ہے کبھی پیسے کو بچائے جا سکتا ہے لیکن جس کے ہاتھ میں نیم کانون بنانا ہے وہ ہی کرے گا بیم رام بیٹکر کی بیچار دھارا ایک دم سائی تھی بس یہ کو اس میں جو بیچار دھارا تھی گاؤں پنچائت کے کھلاب تھے حالیٰ کی پنچائت بہت جروری ہے باکہ سب چیزیں ان کی بہترین تھی بیم رام بیٹکر صاحب کی جو سوچ تھی وہ دو سو سال آگے کا بات بولتے تھے جو ان کا بیروت کرتے تھے وہ دو سو سال پیچھے ہیں سمجھا گیا کہ سمجھا گیا کہ بس بھیم رام بیٹکر کو سمجھنے کی چھمتہ سمجھ نہیں ہے جو بھی باتوں کو بولا انہوں نے سو دو سو سال آگے تک سوچ کے بولا بکلیل بکلیل بھیم رام بیٹکر پر سوال کھڑا کرتا ہے یہ تورا کونچی پتا ہے آگے پڑے کسی کو دیکھت نہیں اب ہم لوگ چناؤں دیکھتے ہیں کہ اس کا چناؤں کیسے ہوتا ہے اس کے چناؤں میں تو کوئی دکت ہی نہیں ہے پانچ سال پر ایک بار چناؤں ہوتا ہے اگر سرکار پوری طرح اپنا پانچ سال کا کارکال پورا کر دی تو اس راج کے آپ نیوازی رہنے چاہیے کیا یوپی کے آدمی بیہار میں جا کے چناؤں لڑ سکتا ہے چھ مہینہ کے اندر وہاں کی نیوازی لے لیجے اور آپ بن جائیے وہاں پر نیوازی بننا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے چھ مہینہ آپ کہیں رہ جاتے ہیں تو وہاں کے اوہ آستھائی نیوازی ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ وہاں پر بیجلی کنیکشن لے لیجے گیس کنیکشن لے لیجے کچھ بھی لے لیجے دیرے دیرے وہاں کے کیا بن جائیں گے نیوازی اس کے بعد چناؤں لڑ لیجے کوئی دکت نہیں ہے لیکن لوگ سبھا کے لیے تو بس بھارت کا ناغری کھونا چاہیے تو یہاں تو کوئی سے لڑ لے گا کوئی ضرورت نہیں ہے بھارت کا ناغری تو کوئی بھی رہیں گے تو رہ سکتے ہیں ہے کی نہیں یہاں پہ لیکن کسی راجی کا چناؤں لڑنا بھی اتنا طوف نہیں ہوتا ہے اس راجی کی نیواز مطلب آوازی جسے بولتے ہیں نیواز پرما وہ بہت اجلی بن جاتا ہے بس آپ کا یہاں کوئی سمپتھی رہنی چاہیے اس بیسس پہ بن جائے گا بلو کوشن پوچھ رہا ہے ہاں ابھی پوچھائے کی نہیں پوچھائے ہاں 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 مجھو لا مجھو ہم کرنے آنا چاہیے جاتی دھرم میں لڑانا آنا چاہیے جھوٹ بولا بھائی جھوٹ کا ہی بنا ہونا چاہیے آگے پر جاتے ہیں یہ سمجھنا کہ الگ الگ راجیوں میں بیدھان سبھاؤں کی سیٹھیں الگ الگ ہیں جیسے اتر پردش میں چار سو تین لیکن دکت تب ہوگا اگر کسی راج میں بیدھان سبھاؤں کی سیٹھیں چھو سو ہو جائے تب سمجھے سمجھئے لوگ سبھاؤں میں پانس سو پائی تالیس یا چھو سو تو کسی بھی حال میں بیٹے کا عمر باپ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے منہ وہ نجاج اولاد لگنے لگے گا آپ خود سبھاؤں جی یہ ہونا چاہیے اگر نہیں ہونا چاہیے تو اس کنڈیشن میں کوئی نے کوئی نیم لگانا چاہیے تو نیم لگا کے رکھ دیا گیا کسی بھی حال میں بیدھان سبھاؤں کی سیٹھیں پانس سو سے زیادہ نہیں ہو الوک سبھاؤں میں کتنا ہے پانس سو پائی تالیس ہو گیا تو بیدھان سبھاؤں کی سیٹھیں جو ہیں وہ میکسیمم کتنی ہو سکتی کسی کو کوئی دکھت نہیں بیدھان سبھاؤں کی میکسیمم سیٹھیں اب بات کرتے ہیں بیدھان پریشت میں کتنی سیٹھیں رہیں گے اس کے لئے کوئی ڈائریک نیم نہیں ہے اس کے لئے کوئی ڈائریک نہیں ہے سر پاکستان میں بھی لڑ سکتے ہیں چناؤں پاکستانی ہو کیا تم کیا لیے تم انڈیا کے پر دوسرے دیس کے ناغری کو کبھی بھی اس دیس کی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں کرنے دیا جاتا ہے اب بیدھان پریشت کے لئے ڈائریک نیم نہیں ہے اس کی میکسیمم سیٹھوں کی سنکھیا پر ڈائریک نیم نہیں حالانکہ اس میں مینمم ساتھ رکھا گیا حالانکہ بہترہ جیسے سکھیم وغیرہ چالی سے جنسکھے نہیں ہیں وہاں پہ پہاڑ ہے آدھے جگہ پہ جنسکھیا جہاں کہاں نیماز کتی ہے میدانی چھتروں میں جیسے یو بی بی آر یہاں میدانی چھتر ہیں پہاڑ آئیے نہیں ہیں نہ بہت زیادہ تھنڈی پڑے گی نہ بہت زیادہ گرمی پڑے گی بارہو آئے گا تو کنٹرولے بھر رہے گا کہ بس فسل خراب کر دے سنامی کی طرح نہیں آئے گا تو یہ ہی میں سب جنسکھیا بڑھ جاتی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ میکسیمم جو ہے وہ کتنی ہونی چھے ہیں پس مینیمم سا لیکن وہ بھی کئی جگہوں پہ وہ چیزیں نہیں ہوں سنجا کہ ان راجیوں کو یو پی بی آر سے سیکھنا چاہیے بہت زیادہ جنسکھیا ہوگئے اب کچھ یو پی بی آر اب دے بی آر کی جنسکھیاں روس کی جنسکھیاں کتنا ہائی ہیں لوگوں لوگوں آپ ایجوکیشن سسٹم بہت زیادہ وہاں کوئی بھی ایجوکیٹڈ لوگ جنسکھیاں کنٹرول کرنے کا ایک راستہ مہلاؤں کو سکھت کرنا آدھر بائی چھلاتے راجیے جنسکھیاں کنٹرول نہیں ایک پڑی لیکی مہلہ جو ہے وہ کسے چار پانچ گو لگی پتی کہ پانچ گو لگی گا تو بدل دی تم بیکٹری سمجھا رہے ہم کو اس کے لیے بہت جروری ہے مہلہ سکھت اگر مہلہ سکھت ہو جائے بچے کو جنم تو آلٹیمیٹ وہی دے رہی نا وہاں پہ پوسی کے ہاتھ میں پورے بچے کو پورے نو مہینے تک مہینے پوسی جن سمجھی مہینے بچے سمجھے جو بڑھی جن سمجھ سمجھے ہمارے ہری فٹی لٹی پو پو سمجھے نیچے اس سے اس سے نیچے گیا نا آنے والے پیس سالوں میں ہمارے اکیوال بوڑھے کی سنکھیا بچ جائے گی یوہوں کی کمی ہو جائے گی چائنہ بڑی نیم بنائے تک کولے بوڑھے بچوے کیا ہے ون چائنہ پولیسی لے آئے تک کول بوڑھے بچوے کیا ہے ابھی اس نے کیا کہا دیا دو چائنہ پولیسی دو بچے اسپیسل کنڈیشن میں اس نے تین بھی علاو کیا ہے نورمل میں کتنا ہے دو ہی ہے مطلب سمجھے ابھی ہم لوگ کے لیے جو جنسنکھیا ہے آپ پڑھے لکھے ہیں ابھی ہمارے لیے فیوچر والی سمسیہ نہیں ہے بڑھی ہوئی جنسنکھیا ہے جو وہ سمسیہ اب وہ سمسیہ کیوں ہے کیونکہ ہم لوگوں کا ایجوکیشن سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے پوری دنیا میں فیکٹری چل رہی ہے پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں ورکر کی ضرورت ہے ہمارے یہاں فیکٹری نہیں ہے امریکہ کاناڈا ہی انتے نہیں ہمارے یہاں کا سکیلڈ ور کر جائے گا تو آپ پتے نہیں ہے کہ مطلب گاہوں کا ملدور اتنا اچھا سیں انگلیس نہیں جان پاتا یا پھر اس کو نٹ بولٹ کسے گا تو اس کو اتنا ٹیکنیکل آئیڈیا نہیں ہے کئی سے کسا جاتا اتنا موٹا مان کے چلیے وہ ہے اس پروو ہے اس میں کسنا ہے تو یہ کھو کر کے کسے گا اس کے لئے بیلٹ آتا ہے بیلٹ ہو پہینا کے گھیج دیتا ہے اس کی ایک ٹیکنیکل ٹریننگ دے دو جسے مان کے چلیے ٹیکٹر کی فیکٹری ہے تو آپ کو ٹیکنیکل ٹریننگ دیئے ٹیکٹر میں کون کون سا اسٹومنٹ لگتا ہے ٹیکٹر والا اس کوٹی میں تو لگے گا نہیں اب وہ اس کا انگریجی جان جائے گا لیمیٹیڈ ہے یہ یہ ہے یہ خوب زیادہ ٹریننگ دے دیجئے اور ایک جگہ ٹریننگ سینٹر ہر جیلا جیلا میں مہدی جی کھلوا کے کھول پیسے لٹوا دی ہیں ایک جگہ ٹریننگ سینٹر جیسے بیہار میں سیکھنا ہے تو دو تین جگہ دے دو اب کسی کو بھی ٹیکٹر کے لیے ٹریننگ لینا یہاں آکے ٹریننگ لو پورا کوئی سٹی بگیٹ نہیں نہ تو سب سٹی بگیٹ بیچے گا آکے ٹریننگ لو چھو مہینہ یہاں سے جاؤ یہاں پہ دنیا میں کونوں کمپنی ٹریکٹر بنائے گی کہاں سے اٹھا لو بھائی بیہار یوپی سے اٹھا لو ایک جام لو بڑیا سے پوچھے گا چھو مہینہ ٹریکٹر کا ہر ایک کلچ گیر سب دیکھ لے ہمارے پہ پھٹا پھٹ کرے گا تو جوب مل جائے گی پوری دنیا سے یوپی بیہار کی جن سنکھیا جو ہے جوب چھین سکتی ہے پوری دنیا سے لیکن یہ ہیں لوگ نہ کیا کہیے گئی لوگ کو اپنے دنیا بس ہی لے ایسے تو یہ کر سکتے ہیں چائنہ نے اسی کو ڈومینیٹ کیا لیکن چائنیز ورکر کو کوئی رکھنا نہیں چاہتا چائنیز ورکر سب سے مہنتی ہوتا ہے سبح سات بجے ان کی ڈیوٹی کا ٹائم شروع ہوتا ہے ہم لوگ یہاں ورکر کا نو بجے اور کھائی نی بناتے بناتے ساڑھے آنو کر دے گا چلو میشا جی کام کرتا ہوں چلو اس کا ورکر چالو ہوتا ہے سبح سات بجے سے اور سات بجے سے کام کر کے وہ بارہ بجے تک کام کور کر کے سو جاتا ہے ایسا کھانا پینے کھا کے پھر تین بجے اٹھے گا تین گھنٹہ کھا گیا اب پھر تین بجے سے لے کے آٹھ بجے تک پہت جبرجست کام کرتا ہے آدمی سے کام کسے لینا ہے یہ چائنہ والا جانتا ہے چائنیز ورکر کو بیدیش کے لوگ اتنا پسند نہیں کرتے جس کے دو ریجانے ایک سسرن کو انگلیس تن کو نہیں آتا ہے دوسرا ان کی بہا ساپ پوری دنیا کو نہیں آتی ہے انڈیا والا تھوڑا بہت انگلیس بول لیتا ہے نہیں بول لیتا ہے کوئی کہ گوئنگ مطلب سے چائتورے تھوڑا بہت جان جاتا ہے پہ چائنیز تھوڑا بھی نہیں جانتے ہیں آپ خود سوچئے چائنہ کا جو بریگیڈیر آتا ہے عدیگاری جو بریگیڈیر ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ٹرانسلیٹر لے کے گھومتا ہے گلوان گھاٹی میں آیا تھا کیا کیوں بول رہا تھا اس کا ٹرانسلیٹر کیاپٹن کو انگلیس میں بتا رہا تھا کنورٹ کر کے مائی کرنل وانٹو سے دیکھ چائنیز ایریہ ہم لوگ کے ادر سے سینہ میں بیہار ریجیمنٹ کے ایک لیفٹینین تھے بریگیڈیر سے تو بہتے نیچے ہوتا ہے لیفٹینین کا پرموشن ہوگا تھا کیاپٹن میجر لیفٹینین کرنل کرنر اس کے بعد بریگیڈیر انہوں سے کہا کہ چائنیز ایریہ what are you saying bloody bastard this is indian area تو ٹرانسلیٹر کہ اپنے سینیئر کو کہ آپ کو باسٹر کر رہا ہے he is saying that this is indian area تو کچھ اور بولا تھا رہی چائنیز ایری برکر کا تھوڑا بھی انگلیس نہیں آتی ہے دوسرا یہ سسورے جہاں رہیں گے وہاں چمگادر گھوڑا بھائیس کچھو کھا جائے گا اس کے ساتھ رہنے والا انسان درتا ہے کہ ہم بیمار پڑیں گے ہم رہے کھا جائے گا تو بیدیس میں ہی سب کا اتنا ویلو نہیں دیا جاتا اب پاکستانی ورکر بھی ہوتے ہیں کیونکہ انڈیا پاکستان کا لگ بگ لگ بل جو جوگرپیکل بناوٹ ہے سیم بات ان کو کوئی رکھتا نہیں ہے مار کرنے میں سب سے آگے ایک گاؤں کا دوگو آدمی اگر سعودی میں کام کرے گا گاؤں میں مار ہویا تو وہاں مار کر لے گا تو رابا کا ہے مرلو رہے ہمری چاچا کے ارے بھائیو کمپنی والا کیا کرے تمہارے گاؤں میں مار ہویا تو وہاں مار کر لے گا پوری دنیا میں سب سے زیادے ورکرز کو ویلو دیا جاتا ہے انڈیا کے ان میں ایک ہی خرابی دیکھی جاتی ہے سٹائک بڑی تیج کرتا ہے ہماری مانگے پوری کرو یہ کیا ہی خرابی ہو جاتی ہے ان لوگ میں باقی سب چیز ٹھیک رہتا ہے حالانکہ جو جائز مانگے ہیں وہ ماننا چاہیے سنیا کہی نہیں لیکن جب بھی کبھی کبھی کیا ہو جاتا اس کے چکر میں کونو نیتاگیری کرنے لگتا ہے یہ خرابی ہو جاتی ہے جیسے ہم ہی کو دیکھے جو پروٹیسٹ بات مان لیا گیا ہم ہٹ گئے بیچ میں کبھر آئے بول لے ہیں کیا ہی ہوا ہے ہوا ہے لیکن کئی کو پھوکتا ہے سب یہ پروٹیسٹ وغرہ آلی چیزے بہت تک نہیں ہوتی تو یہ انڈیا میں جو جنسنگیا کا سمسیا ہے یہ اتنی بھی بڑی نہیں ہے جتنا ہی لوگوں میں بنا کے رکھا ہے ان لوگوں میں ان کی میکسیمم سنکھیاں کتنی ہو سکتی ہے آگے پڑھے کتنا ہے میکسیمم اس میں کہا گیا ہے کہ ویدھان پریسط کی سنکھیاں جو میکسیمم ہو سکتی ہے وہ ویدھان سبحہ کے پول سیٹوں کے ایک تہائی سے جادے نہیں ہو سکتی ہے یہ تو پورا depend کر دیا اگر مان کے چلیے بیار میں دو ستی ہوتا رہا مان کے چلیے تین سو کلکولیشن میں ایجی رہے گا تین سو تو میکسیمم کتنا ہو سکتا تھا میکسیمم کتنا ہو سکتا ہے پانچ سو میکسیمم کتنا ہو سکتا ہے ویدھان سبح میکسیمم کتنا ہو سکتا ہے لیکن اس کلڈیشن میں ویدھان پریسط میکسیمم سو اگر یہ تین سو ہے تین سو میں تین کا بھاگ دیں گے تو سو تو ویدھان پریسط کی جو سنکھیا ہے ویدھان پریسط کی سنکھیا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ویدان سبا کے سنگ اور یہ جو سنکھیا ہے یہ میکسیمم بتا رہی ہے میکسیمم سے کم ہو سکتا ہے میکسیمم سے زیادہ نہیں ہونا اس میں تو مینیمم ساکھ ہے بڑھ ساکھ سے بھی کم ہو جاتا ہے سمجھنا کہیں گے ویدان سبا ویدان پرسد کی سیٹوں کی سنکھیا ادیکتم سب سے زیادے ویدان سبا کہاں ہیں U.P میں U.P میں U.P میں U.P میں U.P میں U.P میں اب دیکھتے ہیں دو سا تیتر نہیں ہے تیتالیس ہے دو سا تیتر بول دیئے ہیں اری یہ والا تیتر دیکھو بلو بتاتے ہیں سمجھنے پکلالبہ آگوا پوچھتے رہتا ہے دو سا تیتر تھا بتا ہے تر کون والا تیتر وہ گلتی بول دیئے ویدان پریسد کے سدسیوں کا آپ چناؤ کیسے ہوتا ہے ویدان سبا کا یہ جن سنکھیا پر بھی یہ چیجے ڈیپینڈ کرتی ہے یہ چیجے کیسے جنتہ ڈیریکٹ چونتی ہے کسے ویدان سبا کو بی آر میں ٹوٹل دو ست U.P میں بی آر میں بی آر میں بی آر میں پریسد ہے یا نہیں ہے کتنے سیٹے ہیں پچھتر کیا ان پچھتر کا چناؤ ڈیریکٹ جنتہ کرے گی ڈیریکٹ جنتہ اس کا چناؤ نہیں کر کسی کو کوئی دکھتا نہیں ایک پہلے سوچنا دے دیتا ہے ایک مومکس کے بیچ کا اس کو دس بار اسے بولتے ہیں نا تب کھلتے ہیں آج تھاشڈے بتا رہے ہیں اس کو ہم کو بدلنے کا منہ نہیں کرتا موہل تین مارچ دوہزار بائیسو لکھنا پڑے گا ایکو نومکس ایکو نومکس ایکو نومکس نو ایم کونچی لکھا لے یہ کیا لکھا ہوا ہے کارا ٹائم لکھ دیجئے تین مارچ کو آپ کا کیا اسٹارٹ ہو جائے گا ایکو نومکس اسٹارٹ ہو جائے گا کسی کو کوئی دکھت ہے ہاں اچھا سی اے چیسل کتنے لڑکوں نے ایس ایس ای ایل ڈی سی یعنی سی اے چیسل کا فارم بھرا ہے آپ لوگ جو تارگیٹ بیچ ہوگا سی اے چیسل کا اس میں تو ایک ابھی فیلال تو سی اے چیسل کا ہی رہے گا فیلال جس اب اس کے بعد آدمی سی جیل کے لیے دیکھا ابھی سی اے چیسل کا سی اے چیسل یعنی ایل ڈی سی نام کوئی کو لیکن نیا نیا پھر بھر کے گاؤں سے آتا ہے اکتا ہے ہمیں ایل ڈی سی بھر لو سی اے چیسل تھوڑے نہ کمبائنڈ ہائر سیکنڈری لیبل جو ہوتا ہے سی اے چیسل جسے ایل ڈی سی کرتا ہے وہ اس کا بھی کلاس آپ کا چلو ہوگا تین مارس سے اس کی ٹائمنگ ہم آپ کو ماندے کو بتائیں گے دونوں ہوگا بولو ہاں ہاں کون ہٹا میں نے بیدھان پریسط کوئی ہٹا دینا آپ نہیں آئے تھے کل آئے تھے آپ کل ہم آپ کو نہ بتائے تھے کہ اگر بیدھان پریسط کو ہٹانا ہے تو اس راج کے بیدھان سوا سے پرستا پارید کر کے سن ستھو ارے گدھائی یہ بتا تم خود سوچ بیہار کی بیدھان سوا کئی سے ہٹا سکتی ہے یوپی کے بیدھان پریسط بیہار اپنا کہے گا کہ آپ ہمارا ہٹائی ہے یوپی اپنا کہے گا ہمارا ہٹائی ہے یہ ایک بار میں سب کا نہیں ہٹا سکتے گجہ بھی سوچتا ہے تیس ہے گھر تھوڑے ہے تم رہا سانگھا گیا تین مارچ سے CHSL بھی ہے ٹائمنگ ہم آپ کو بتا دیں گے منڈے کو تین مارچ بولتے رہو کوشن اس میں آل لائن آل لائن دونوں رہے گا اس کا فی اور ٹائمنگ دونوں بتا دیں گے آپ کو منڈے کو فی کے لیے گدھا کھنے کیا تم لوگ گھوچوے رہے تم کو فی کے لیے اگر ہمارے پاس سوچنا پڑے تو تم ایک بار دلی گھوم کے آؤ لاک دین لاک روپیہ جب دیکھے آئے گا من جھنڈا جائے گا جن کو بھارت ہم کیا کہتے جس کو فی ہمارا جادل لگتا ہے وہ ایک بار دلی جائے اور جس کو بھارت میں دکت ہوتا ہے ایک بار افغانستان جائے سنجھا گے کیے لیے کوئی بہت بڑا ایسو نہیں رہتا تم سمجھے چھاتا کوئی سے بال بنایا رہے تم اب اس کے بار آپ کا بچ دیکھیں ایک اور یہ اسٹیبل ہو جائے جب تک یہ خفتہ میں اسٹیبل ہو جاتا ہے تو آپ کا وہ chemistry ہے اور ایک انڈین map مارچ میں ہی chemistry اور انڈین map آجے گا total مارچ میں چار بیچ ہے economics chemistry انڈین map اور chsl اس کے بعد کا چیز مارچ کے بعد اپریل میں ادھر ادھر کلاس ڈشٹرگ نہ ہو جاتا بہت بہت